دل میں مدینہ کے خواہشے دونوں ہاتھ اٹھا کے گئے سبحان اللہ باب آزم لند کہے سبحان اللہ ربہ موت مدینہ دے دے اور عزیزہ نگرانی قبلہ مظفر وارسی صاحب صلاح خوان الرسول جب پڑتا ہے اس کے اندر ایک نئی تازگی پیدا ہو جائے آپ اس کی ترجمانی فرماتے فرماتے ہیں کہ نبی کا نام میرے لبوں پر رکس کرتا ہے نبی کا نام میرے لبوں پر رکس کرتا ہے لہو بھی میری شریانوں کے اندر رکس کرتا ہے وہ سہراؤں میں بھی پیاسوں کو پانی پلا دیتے ہیں جو ان کی انگلیوں میں سمندر رکس کرتا ہے وہ سہراؤں میں بھی پیاسوں کو پانی پلا دیتے ہیں جو ان کی انگلیوں میں سمندر رکس کرتا ہے اور جب وہ میری بچین آنکھوں میں تشریف لاتے ہیں جب وہ میری بے چین آنکھوں میں تشریف لاتے ہیں تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رکس کرتا ہے تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رکس کرتا ہے جب وہ میری بے چین آنکھوں میں تشریف لاتے ہیں تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رکس کرتا ہے آپ نے دیکھا کہ تاعشفتی نے پڑا کبھی ادھر دمال ہے کبھی ادھر دمال ہے اس کے بارے میں آقا کے غلاموں کی ترجمانی مظفر مارسری فرماتے ہیں کہ لگی ہے گلت اس کے کیسی یہ بھیڑ فرشتوں کی لگی ہے گلت اس کے کیسی یہ بھیڑ فرشتوں کی یہ کس کا نام لے لے کر مظفر رکس کرتا ہے یہ کس کا نام لے لے کر مظفر رکس کرتا ہے نبی کا نام میری لبوں پہ رکس کرتا ہے اور عزیزہ نگرہ میں مولا مشکل اشاہ کا حقہ میں صرف کبھی دوست نے بار بار حکم دیا ہے کبھی چیزوں کا لیکن اقتصار کے ساتھ صرف مولا مشکل قشاہ کی بارگاہ میں ایک نئی چیز آپ ایک پر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ جس کے ہاتھ سلامت ہے بابا عزب نمت کہہ سبحان اللہ ہر ساتھ مولا مشکل قشاہ کا شاہ صاحب نام لیتے ہیں کہ ناموں میں جو ایک نام حسین اور جلی ہے ناموں میں جو ایک نام حسین اور جلی ہے وہ نام علی نام علی نام علی ہے جس کا عقیدہ ایک دایا ہاتھ تین بار اٹھا کے کہے گا ناموں میں جو نام حسین اور چلی ہے وہ نام علی نام علی ہے اللہ علی سرکار دو عالم کا یہ ارشاد گرامی میں علم کا شہر ہوں اور دروازہ علی ہے میں علم کا شہر ہوں میں علم کا شہر ہوں اور دروازہ علی ہے اور ہم کیا ہیں ہم بندہ مولا علی قسمت کے دنی ہیں ہم بندہ مولا علی قسمت کے دنی ہیں ہم پانج دنی پانج دنی پانج دنی ہیں جو پانج دنی ہیں وہ میرے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بلنک کر کے کہے گا ہم بندہ مولا علی ہم بندہ مولا علی قسمت کے دنی ہیں ہم پانج دنی پانج دنی پانج دنی ہیں ہم پانج دنی پانج دنی پانج دنی ہیں اور معیشہ صاحب ایک سوال کیا کرتا ہوں میرا عقیدہ ہے کہ ہمارے درمیان وہ بھی بیٹھ رہے ہیں لیکن آقا کی حدیث ہے مومن اور منافق کی پیچان کرنیو نامِ علی لیو جس کا عقیدہ ہے کہہ سبحان اللہ جس کا عقیدہ ہے حدیث پر عقیدہ دونوں ہاتھ اٹھا کہہ سبحان اللہ اب ایک سوال کر کے اپنی آخری آدری جو آفد صاحب نے حکم دیا ہے اس کے مطابق کلوز کرتے ہیں کہ زباں کو کرو پاک علی علی کر کے حدیث میں نے سنا دی ہے جواب آپ نے دینا ہے حدیث آقا کی ہے کہ زباں کو کرو پاک علی علی کر کے منافقت کا مٹھاؤ علی علی کر کے گر ماں چاہتی ہوں نیکہ بچے انہوں نے دودھ بلاوں میں نے حدیث سنایا جو حدیث کو مانتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ کہے گا پھر انہیں دودھ پلاو 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 کہ نفرت سے محبت کو خریدا نہیں جاتا نفرت سے محبت کو خریدا نہیں جاتا خوشبو کو غلستہ سے نکالا نہیں جاتا یہ سوچ کے بہتے رہو سرکار کے در پر کہ جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا یہ سوچ کے بیٹھے رہو سرکار کے در پر کہ جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا اور ہر شخص کسی نام سے منصوب ہے لیکن ہر شخص کسی نام سے منصوب ہے لیکن ہر نام کو اس شان سے چوما نہیں جاتا ہر نام کو ہر نام کو اس شان سے چوما نہیں جاتا اور بابا جی بڑا خیم کی مصرہ جو میں پڑھنے کے لیے کلام کو شخص کس کیا ہے سرکار دو عالم کے سرکار دو عالم کے لنگر کی ہے تحصیر یہ ناصر ہے سرکار دو عالم کے لنگر کی ہے تحصیر یہ ناصر ہے غیروں کا میرے موں میں نوالہ نہیں جاتا سرکار دو عالم کے لنگر کی ہے تحصیر یہ ناصر ہے غیروں کا میرے موں میں نوالہ نہیں جاتا اب آخری سوال ہے جس کے پیٹ میں تقریب پتہ چلے گا کون بٹھایا ہے کہتے ہیں کہ جی تیرا خوندہ تو تڑ کیوں نہیں جانتا جی تیرا خوندہ تو تڑ کیوں نہیں جانتا تو کوئی کارنامہ کلک لونی جانتا جی کارا نہیں جانتا مدینہ دے صدقہ تو ناصر شرم نال یہ تیرا خوندہ تو تڑ کیوں نہیں جانتا تو کوئی کارنامہ کلک لونی جانتا جی کارا نہیں جانتا مدینہ دے صدقہ تو ناصر شرم نال سب مدینہ جانی چاہیا آپ کے غلاموں پر ناصر شرم نال ناصر شرم نال مدینہ شرم نال دعا کے لئے پر تو ہو سکتا ہے کہ گناہ فرمان فرمان بردار بن جائے کہ خوشیاں میرے بیڑے چمراں پون دیاں نی خوشیاں میرے بیڑے چمراں پون دیاں نی اوہ 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 بلاما میں نے خوف خان دیاں نی خوشیاں میرے بیڑے چمراں پون دیاں نی خوف بلاما میں تھک بلاؤں دیاں نی میں کوئی بوتی ورد وظیفے نہیں کر دا میرے نال دواما میری ماندھیاں نہیں میں کوئی بوت analytic میں کوئی بوت analytic ورد وزیفے نہیں کرتا میرے نال دواما میری ماندھیاں نہیں تو انہیں ڈھنگی چھانی لگتی توجی واری مانی لگتی انہیں ڈھنگی چھانی لگتی توجی واری مانی لگتی انہیں دکھنے میرے اڑیت پیر ترندی بچانی لگتی عزیز علیہ نگرام دعوت purchases عالم اسلام کا ایک عظیم نام پوری دنیا میں بورتا ہوا آپ ہر میڈیے پہ ہر ٹی وی پہ ہر چینل پہ اس آواز کو سنتے ہیں سوزو قداس سے بڑی آواز دنیا میں نام کمایا یہ شیر کے ساتھ تمہیں پیش کروں گا کہ رنگ اپنا دکھایا گلی گلی مجھے تو نے پھرایا گلی گلی میرے آقا تیرے در کی چاکریاں کر کے بڑا نام کمایا گلی گلی اور تیری خوشبو ہے احرام میرا تیری نات پہ ختم کلام میرا پوچھا جو کسی میں نام میرا تیرا پتا بتایا گلی گلی تیرے در کی چاکریاں کر کے بڑا نام کمایا گلی گلی ایسی آواز موجتے ہوئی آواز اللہ کریم اس آواز کو دہم و دہم رکھے سوزو قداس سے بڑی آواز دینے لوکہ مشہورت کے عمل الہاد کاری شہد محمود قادری سب سرزمین سہیوال شاہد حاضری پیش کریں گے ان کے عامت سے قبر یہ سیڈی میں نے پہلے بھی کار ٹی پی گولڈ سے ریلیز ہونے آپ کے زوج کو پورے پاکستانے پوری دنیا نے دیکھنا ہے قادری سرزمین کا زوج پیش کریں دونوں ہاتھوں کو ٹھاکے آکھا کے گولام بن کے لنگرے پہنٹنی کھانے والوں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نارے تکبیر